دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی داتوں میں سڑن کی پرابلم یا پھر کیڑا لگنے کے کارن اور لکشن کیا ہوتے ہیں تو دیکھیں دوستو آج کن ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے دنچارے میں کھانا کھانے کے بعد کلہ کرنا اور رات میں سونی سے پہلے مو کی اچھے سے صفائی کرنا آدھی آتتے شامل ہی نہیں ہے جی ہاں لیکن دوستو ان غلطیوں کی وجہ سے ہی نا مو سے سمبندے سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دانتوں میں کیڑا لگنا بھی انہی پرابلمز میں سے ایک ہے تو دیکھیں دوستو دانتوں میں کیڑے لگنے کو لوگ نا سمانی بھاشا میں کیاویٹی کے نام سے جانتے ہیں اور جب دانتوں میں چھوٹے چھیدر وکسٹ ہونے یا پھر دانتوں کی ٹھو سطح خراب ہونے لگتی ہے نا تو اسے کیاویٹیز کہتے ہیں تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ دوستو دانتوں میں کیاویٹی ہونے سے نا دانتوں میں سڑن یافی کیڑے لگنے لگ جاتے ہیں اور دانتوں میں کیاویٹیز ہونے سے دانتوں میں تیز درد ہونے لگتا ہے جسے سہین کرنا آسان نہیں ہوتا ہے ناممکن سے ہو جاتا ہے ایسے میں دوستو دانتوں میں کیڑا لگ جانے پر دانت اندر سے کھوکلا ہونے لگتا ہے اسی لیے سے نظرانداز کرنے کے بجائے اس کی علاج پر دھیان دینا بہت ضروری ہے سب سے دکھدائی بات تو دوستو یہ ہے کہ سڑن کا پتہ ایک دن میں نہیں چلتا ہے یہ دھیرے 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 سے آپ کے سامنے آتا ہے اسی لیے آج ہم آپ کو وستار سے دانتوں میں سڑن یافی کیڑا لگنے کے کارن اور لکشن کے بارے میں بتائیں گے جسے کہ آپ جو ہے اسے صحیح سے پہچان کر صحیح سمیے پر اس کا علاج کر پائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ دوستو دانتوں یا پھر جو آپ کے ٹیتھ ہوتے ہیں اس میں کیاویٹیز ہونے کے کارن کیا ہوتے ہیں مطلب کاؤزز کیا ہوتے ہیں تو دیکھیں دوستو جب ہم شگر والی فوڈز یا پھر میٹھی پیہ پدار کا زیادہ سیون کرتے ہیں تو موہ میں بیکٹیڈیا شگر کو آسیڈ میں بدل دیتا ہے اور دانتوں پر پلیک بننا شروع ہو جاتا ہے پلیک میں موجود آسیڈ نہ دھیرے دھیرے سے دانتوں کے انیامل کو نشٹ کر دیتا ہے انیامل ایک ایسی چیز ہے دوستو جو کی نہ دانتوں پر اکٹھوڑ اور سراخشات مک کوٹنگ ہوتی ہیں اور جیسے جیسے یہ کمزور ہوتی چاہتی ہے نا ویسے ویسے ہمیں کیویٹیز کا جو کھم جو ہے بڑھتا جاتا ہے اور دوستو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ شوشک مولار کی کمی ہونی سے بھی آپ کی دانتوں میں کیڑے یا پھر سرن کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں ہارٹ برن سینی میں جلن کے کارنہ پیٹ کا جو عمل ہوتا ہے وہ موہ کی اور آسکتا ہے اور یہ دانتوں کے انیامل کو نشٹ کر سکتا ہے ایسے میں تیزی سے بیکٹیریا جو ہے دانتوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں کاربو ہائیڈریٹ سیوک پدار کیاویٹیز ہونی کا جو کھم بڑھتا ہے اور چھپ چھپا پر کھانا کھانی سے نہ دانتوں میں یہ چھپک جاتا ہے اور کیاویٹیز ہونی کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اسی لیے خاص کر کے جب آپ چھپ چھپا جیسے کوئی خادی پدار کھا رہے ہیں یا میچھا خادی پدار کھا رہے ہیں تو دانتوں کی صفائی ضروری ہو جاتی ہیں اور ایسا نہ کرنے پر ہی آپ کو دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور نہ دوستوں جب آپ تیز مسالیدار اور فاسٹ فوڈ کا لگ سیپن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو کیویٹیز ہو سکتی ہیں اور اگر آپ زیادہ گرم چیزیں کھاتے ہیں ہر بار ہی گرم گرم چیزیں کھانے کے اگر آپ کو عادت ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو دانت ہوتے ہیں اینایمل ہوتا ہے وہ نشٹ ہونے کے وجہ سے دانتوں میں کیڑے لگ سکتے ہیں تو چلیے دوستوں آپ جانتے ہیں جب آپ کی دانتوں میں کیڑے لگنیاں سٹارٹ ہوتے ہیں یا پھر کیاویٹی کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے شروعاتی لکشن کیا ہوتے ہیں یہ جانا بہت ضروری ہے تو دوستوں اس کے لکشنوں میں شامل ہے سب سے پہلا دیکھئے دانتوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بدلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہی دوستوں کیڑا لگنے کا سب سے پہلا لکشن ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دانتوں میں سرن سیدھے طور پر دکھائی نہیں دیتی ہیں سٹارٹنگ سٹیج میں اور دوستوں یہ سمسکیاں جو دھیرے دھیرے ہوتی ہیں اور دانتوں میں سب سے پہلا کیڑا لگتا ہے پھر یہ کیڑا سفید رنگ کے دانت کے اوپر سفید لیئر بناتا ہے جسے کی نہ سفید دانت کے اوپر سفید رنگ دیکھتا نہیں ہے اور آپ کو اس طریقے سے یہ لکشن پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے دانتوں میں سرن ہوئی بھی ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ دوستوں مایکرو آرگینزم جو ہے دھیرے دھیرے دانتوں کے اوپر سفید رنگ پھر براؤن پھر کالا رنگ بناتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ دوستوں فائنلی آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے اور دوستوں دانتوں میں جو آپ کے کیڑے نے گڑا بنایا ہے وہ دانت میں فس جاتا ہے پھر سڑن شروع ہو جاتی ہیں لوگ دانت میں درد سے رہا پانی کے لیے فوری طور پر لانگ رکھ لیتے ہیں اس سے پریشانی تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن دوستوں کزینوں میں پھر سے یہ آپ کی پریشانی کو بڑا دیتا ہے جسے کہ آپ کو کافی درد ہوتا ہے تو دوستوں آپ اس درد کو ہلکے میں مت لیشے گا کیونکہ دوستوں یہ آپ کے دانت کے اندر ہونے والے کیاویٹی کے لکشن ہوتے ہیں اسی لیے اگر آپ اسے صحیح سمیں پر نہیں پہچانیں گے نا تو یہ آپ کے پورے دانت کو ڈیمیج کر دے گا اس طریقے سے آپ کو دانت بھی نکلوانا پڑ سکتا ہے تو اسی لیے آپ اس کی شروعاتی لکشن کو جان کر خاص کر کے اگر آپ کو جو ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہلکے میں مت لیشے گا اور دوستوں فیر چاہے آپ کے دانت کا درد ہلکا ہو یا پھر تیز ہو یہ جو ہے آپ کے دانتوں میں سڑنگا شروعاتی لکشن ہوتا ہے دانتوں میں تھننایا پھر گرم لگنا مطلب کی سنسٹیویٹی فیل ہونا بھی جو ہے نا دانتوں میں سڑنگے شروعاتی لکشنوں میں سے ایک ہوتے ہیں اس ساتھی دانتوں میں چھے دکھائے دیتے ہیں مو کا انفکشن آپ کو ہوتا ہے جس سے کی نہ مسوڑے یا پھر آپ کے چہرے پر سوجن یا پھر آپ کو بخار بھی آ سکتی ہیں اور جو کچھ بھی آپ کھاتے پیتے ہیں اس کو چھباتے سمیں نا آپ کو بہت درد ہوتا ہے اپنے دانتوں میں اور کسی بھی چیز جو اگر خاص کر کے سخت ہو تھوڑی بہت تو دوستوں سے توڑنے میں جو ہے نا آپ کو بہت کٹھینائی ہوتی ہیں اور دانت میں جو ہے تیز درد بھی ہوتا ہے اور ہاں دانتوں کی ستا پر نا کالے بھورے رنگ کے داگ بھی دکھائی دینے رکھتے ہیں ساتھی دانتوں کے بیٹ بھوجن کا فسنا جو ہے نا کیاویٹی کا سب سے عام مطلب کی کوم الکشن ہوتا ہے کیاویٹیز جو ہے نا دوستوں اکثر دانتوں کی اپری ستا یا فک کناروں پر چھیت کا نرمان کرتی ہیں جسے کی دانتوں کی بیچ انتر بڑھ جاتا ہے اور کچھ بھی جب آپ کھاتے پیتے ہیں تو وہ دانتوں کی بیچ میں فسنے لگتا ہے تو ایسے میں آپ کو جو ہے پہلے آپ کے دانتوں میں کسی بھی طرح کا بھوجن فسا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا ابھی آپ کو جو ہے دانتوں میں درد کے ساتھ جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں وہ آپ کے دانتوں میں فسا ہوا سا محسوس ہونے لگے تو دوستوں یہ بھی آپ کے دانتوں میں ہونے والے کیاویٹی کا ہی لکشن ہوتا ہے اور ہاں دوستوں جب کیاویٹیز بڑھنے لگتی ہیں تو یہ دانتوں کی پرد پر موجود اینیامل کو کم کرنے لگتی ہیں جسی کہ کچھ کھاتے وقت دانتوں میں فریکچر بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کے دانت جو ہے ٹوٹ بھی سکتے ہیں اتنا ہی نہیں کیاویٹی جب پلت میں وکسط ہو رہی ہوتی ہے تو دانتوں کو کافی نقصان ہوتا ہے اور جب پلت مطلب کی گودہ جو ہے مرتح ہو جاتا ہے تو دانت پیلے بھی پڑھنے لگتے ہیں تو بے وجہ کے اگر آپ کے دانت جو ہے پیلے پڑھنے لگے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا دانتوں میں کیاویٹیز ہونے کے ہی لکشن ہوتے ہیں تو اسے بھی نظرانداز مت کیچے گا اور ہاں دوستوں ہوتا یہ ہے کہ نا سانسوں کی بدبو بینا اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کے دانتوں میں کیاویٹیز ہو گئی ہیں کیونکہ دوستوں لیکی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا کھانا نا آپ کے دانتوں کے گیاب کے بیچ میں فس جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے موہ سے بدبو آنی لگتی ہیں اور برش کرتے سے میں نا آپ کے دانتوں سے بلیڈنگ کی سمسکیہ بھی نا اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کے جو مسورے ہیں نا دوستوں ان میں انفیکشن ہوا ہے اسی وجہ سے وہ جو ہے بلیڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوستوں آپ کو جو ہے نا کیاویٹیز ہو گئی ہیں اور دانتوں میں کیڑا آ چکا ہے اور نا دوستوں نے کہ کیاویٹی جو ہے نا دانتوں کی بیچ ایک نئے گیاب کی نرمان کا قارن بھی بن سکتی ہیں جس سے کہ آپ کے دانتوں کی تکلیف بڑھ سکتی ہیں اور دانت جو ہے بلکل خراب بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دوستوں ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے دانتوں کی بیچ میں اچانک سے کہیں سے گیاب آ جائے تو آپ کے سمائل اچھی نہیں لگتی ہیں تو اسی لئے اگر اچانک سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دانتوں کی بیچ میں گیاب آ گیا ہو اور دانتوں میں جو ہے موں میں انفیکشن بھی فیل ہو رہا ہو تو دوستوں یہ بھی کیاویٹیز کا ہی لکشن ہوتا ہے تو جتنے بھی لکشن میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان میں سے اگر آپ کو ایک یا فی دو لکشن دیکھ بھی رہے ہیں تو ایسے میں آپ سٹارٹنگ سٹیج میں ہی نہ ڈاکٹر کو بتائیے اور جو ہے دوستوں آپ اپنا علاج کروائیں کیاویٹیز کو ہٹا دیچے